بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدہ دیل ہوں اور پشتون تحفظ مومنٹ کے جو زیر احتمام یہاں پہ پشتون قومی جرگے کا انقاد ہو رہا ہے اس میں میں ایک خیمے کے اندر بیٹا ہوا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس صوبے کے وزیرالہ سردار علی امین خان گنڈاپور بھی اسی خیمے میں موجود ہیں صوبائی وزیر پختنیار صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے دیگر دوست بھی یہاں پہ موجود ہیں سیم صاحب بڑی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے کہ آپ اس جرگے میں موجود ہیں کہ جس کے حوالے سے کچھ دن ہفتہ دس دن پہلے تک عجیب و غریب قسم کے باتیں ہو رہی تھی اور یہاں پہ آپ نے وہ پشتون تحفظ مومنٹ کی جو ایک مخصوص ٹوپی ہے وہ بھی پہنی اور جو حالات گزرے آپ کو کیا امید ہے اس جرگے سے اور جو بار بار میڈیا کے ذہن میں ایک سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بڑا تگڑا قسم کا اعلان کریں گے شاید یہ ہے جو آپ الانات کرتے ہیں اس سے بھی کوئی مندب زیادہ تگڑا اعلان ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جرگہ ہے یہ پوری پشتون کوم کا طرف سے ہے وہ اس میں صرف پختون خواہ کے نہیں بلکہ پاکستان سے جو ہیں مختلف کوموں کے جو مشرعانیں وہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے علاقے کے مطابق یہاں پہ یہ بیٹھ کے اپنے مسائل اپنے مطالبات کے اوپر ایک مفصل طریقے سے ایک جرگہ کیا ہے اور اس کے بعد اب بیٹھ کر وہ ایک اپنے مطالبات کو ایک فائنل شکل دے کر انشاءاللہ ان کو ابھی پیش کریں گے جہاں تک بات ہے کہ ہم سب پختون خواہ کے رہنے والے ہیں اور پشتون بھی ہیں اور ہمارے جو کچھ ایسے تفوضات ہیں وہ بڑے جائز ہیں کیونکہ کافی عرصے ذرات سے ہمارے امن کا مسئلہ چل رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسے اگدامات نہیں ہو رہے کہ امن قائم ہو جائے بڑی قربانی دی ہے ہمارے قبائل نے پاکستان کے لیے پاکستان بننے سے لے کے اب تک اور اپنے گھر پار چھوڑے جنہ حکومتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپریشن کیے جائے ذمہ دار تو وہ حکومتیں ہیں اور ظاہری بات ہے اگر فوج کو یہاں پہ لیا گیا تو وہ بھی انہی حکومتوں کے کہنے پہ لیا گیا اب وہ پالیسی ٹھیک تھی نہیں تھی اس پالیسی سے ہمیں فائدہ نہیں ہوا ہوا وہ ایک ارہدہ بات ہے لیکن اوہرال وہ چیز اتنے سالوں میں امن جس کے لیے آئے تھے وہ قائم نہیں ہو سکا میں آپ پہ ایک بات ضرور کروں گا کہ عمران خان جو ہے عمران خان نے اس وقت بھی کہا تھا اس اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ پرائی جنگ کے اندر اپنے آپ کو مت ڈالو کیونکہ پرائی جنگ میں اپنے آپ کو ڈالو گے اپنے لوگوں کا نقصان کرو گے انہوں نے امریکہ کی جنگ میں حصہ لیتے ہوئے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنے جو اڈے دیتے ہیں آپ نہ دیں کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہوگا اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپریشن نہ کریں اپنے لوگوں پر کیونکہ اس سے اپنے لوگوں میں مزید اپنے لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے اور مزید جو ہے ان کے در تحفظات بیتا ہوں گے لیکن وہ پالیسیاں خلص ثابت ہوئی عمران خان کی بات صحیح ثابت ہوئی پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان جو ہے بیسیت عزیز عظم اس نے یہی کہا نا اس وقت کہ میں اپنے ایڈے اسمال نہیں ہونے دوں گا کسی اور کی جنگ کے لیے وہ ایبسولوٹی نارٹ کا وہ لفظ اس کے حکومت کے لیے کیا بن گیا حکومت گرا دی گئی آج وہ بے گناہ جیل میں بھی ہے تو بیسی کے لیے ابھی تک ہم آزاد نہیں ہیں اور یہ لوگ آپ چونکہ ہر چی کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو لوگوں نے اپنے اندر یہ چیز محسوس کرنا شروع کر دی ہے کہ یہ جو یہ نعرہ لگ رہا ہے ہر جگہ پر کہ میرا قصور یہ ہے کہ میں پشتون ہوں تو ایسے نہیں لگ رہا کوئی محرومی ہے کوئی مظلومیت ہے کوئی وجہ ہے تو اس وجہ کو ہمیں اڈریس کرنے کے بجائے اگر ہم ان لوگوں کو پریشر ڈالیں گے ان کو دبانے ہی کوشش کریں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورومنٹ نے نہایت ہی غلط کام کیا کہ انہوں نے اپنے آئین اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس صوبے میں جہاں ہماری حکومت ہے اور ہماری پالسی کچھ اور ہے انہوں نے ادھر حملہ کرایا اس سے لوگوں کی جانے گئیں لوگ زخمی ہوئے تو آپ کو آئین میں کوئی اختیار دیا گیا ہے تو اختیار کو استعمال کرنا ضروری نہیں ہے آپ کے لئے کہ آپ اس کو استعمال کریں گے میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ مطلبات جب سامنے آ جائیں گے تو آئین کے دائرے کے اندر رہ کر انشاءاللہ جو میرے سے کنسل مطلبات ہیں بیسیت اس صوبے کا وزرحالہ میں انشاءاللہ حل اس پر فارم پر بقیدہ مقدمے کی طرح اس کو لڑوں گا اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں پوری امید ہے کہ ہماری گرد نہیں ہے ٹھیک ہو تو انشاءاللہ وہ مسئلے قابل حل ہیں اگر سارے اس بات پر سوچیں کہ وہ حل کرنا چاہتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے نا کہ میں حل کرنا چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا اگر میں حل کرنا چاہتا ہوں تو پھر کوئی بھی کہتے ہیں نسی کے لئے انپوسیبل وہ کہتے ہیں نا انپوسیبل بے وکوفوں کے انشاری میں یہ لفظ ہوتا ہے انپوسیبل والا دنیا میں سب کچھ پاسیبل ہے اور انشاءاللہ یہ پوسیبل ہے کہ وفاقی حکومت تعاون کرے گی اس حوال سے دیکھیں ہم تو وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے ان سے دلائل سے کہیں گے کہ کیوں تو بھی اتفاق نہیں کر رہے ہو دلائل میں کوئی جواب دینا پڑے گا کہ ان کے دلائل واقعی ایسے ہیں کہ جو قابل قبول ہیں تو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں لیکن مجھے پتہ ہے کہ دلائل قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی آج سے نہیں ہو رہا پچیس سال سے یہ کام شروع ہے ہو گئی اب دیکھیں دونوں طرف کون ہے اگر یہاں پہ اگر ہماری پولیس ہے پولیس میں کون ہے اگر ہماری عوام ہے عوام تو ہم میں سے ہے پولیس بھی ہم میں سے ہے فوج بھی ہم میں سے ہے یہ آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے لیکن یہ غلط پالیسیوں کے وجہ سے یہ جو حالات بنے ہیں ان پالیسیوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بنے رفتے کر پھیلتی جائیں گی تو فضاعت ایڈریس نہیں ہوں گے تو ڈنڈے کے ضرور پہ آپ کسی کا مو بند نہیں کر سکتے کب تک کریں گے آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے کہ باقیادہ فکر کے ساتھ سوچ کے ساتھ پالیسیوں میں تمدری لائی جائے اور پالیسیوں کو ٹھیک کر کے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کی بات سن کر ان کے دیوے مشروع پہ عمل کریں پھر اگر کچھ نہیں ہوتا تو کون صاحب کیا تو سکتے ہیں کہ آپ نے یہ تجویزی تھی میں نے مینس پہ عمل کیا لیکن تذبیر کے بعد عمل کرنے کے بعد مسئلہ حال نہیں ہو تو یہ جیسے وہ مطمئن تو ہوگا اصل چیز مطمئن ہونا ہے ہم نے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ بہترین ایک جو ابھی ہوا ہے یہ یہ ایک بہترین اقدام ہو رہا ہے اس وقت کہ اس کے بعد ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم ان کو مطمئن کرنے کے لیے ان کی تجاویز پہ عمل کر کے ان کے سامنے رکھ دیں گے کہ ہم آپ کی تجاویز کے مطابق بھی مسئلہ حال کرنے کے لیے سیریس ہیں اور اس کے لیے ہماری نیاں ٹھیک ہیں یہ کیسے ممکن ہوا کہ وزیر داخلہ ادھر آئے پشاور آپ گورنر کے ساتھ بیٹھ ہیں وہ سی اے مہاوس آئے اور پھر ایک خوشگوار مناظر اس قوم نے دیکھا ہے یہ خوشگوار مناظر جو ہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں بھی اسی طرح قوم کو دیکھنے کو ملیں گے دیکھیں جی میں نے تو اپنی ذات پر تو رکھا نہیں میں نے اپنی ذات حالانکہ اس سے ایک دی پہلے میرے ساتھ گیا ہوا مجھے کرفتار کے نہیں کوشش کی گئی کیپی ہاؤس کے اندر جس طرح کیسے غیر آئیں دور پر حملہ کیا گیا ابھی تک میرے کتے ور کر سو ور کر ابھی تک میرا اندر ہے سو میں آزاد کر چکا ہوں جو لیکن یہ جو اسی طرح مخصان ہو رہا تھا وہ میری ذات سے بہت بڑا تھا تو میں نے خود دعوت دی کہ آئیں بیٹھیں اور آپ ہمارے صبح میں جو کر رہے ہیں میں کسی صورت قبول نہیں کروں گا تو وہ آیا اور انہوں نے کہا آپ زیمواری لیں اس کی تو میں نے زیمواری لے لی میں نے کہا میں زیمواری لیتا ہوں میں بیٹھا ہوں ابھی ہاں پر زیمواری لے کر کیونکہ میری یہ زیمواری اگر روحوں کی جان بچا سکتی ہے لوگوں کے ظلوں کے نفرت کم کر سکتی ہے تو میں سے زیمواری لیتا ہوں ہمیشہ تیار رہوں گا اور اس سے پہلے بھی میں ایک بات آپ کو ایسے بتا دوں آپ کے اس فورم سے میں پوری پاکستان کو بتا دوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنی چھوڑی چھوڑی کرسیوں کے لیے اپنی ذاتی انعا کے لیے یا ذاتی مفاد کیلی کپ روائی کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو میں اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو میں یہ نہیں سوچتا کہ کل میرے ساتھ بھی یہ ہوگا تو جب آپ کے ساتھ ہو اپنی غیرت پہ اپنی رواج پہ اپنی روایت پہ اگر میں قائم رہا ہوں اور میں یہ فیصلہ کروں کہ کسی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا تو میرا ہر چیزیں بالاتر ہو کے اس کا ساتھ دینے کا ایک بیر عظم ہونا چاہیے تو پھر یہ چیز ختم ہو سکتی ہے لیکن جب تک ہم اپنی وہ ابان خان کہتا ہے نا کہ میں کب ہوتا اور تو میں کیا ہے میں ذات ہے آپ کو ذات سے نکلنا پڑے گا وہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں نا موش کہتے ہیں یا مش کہتے ہیں موش کیا ہے مش کیا ہے ذا ذا سے نکلنا پڑے گا تو جب آپ موش اور مش کی سوچ پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ جب اپنے ہر ایک کی غیرت کو اپنی غیرت سمجھیں گے ہر ایک کے اوپر کوئی ایسا اقدام ہونے کو اپنے اوپر ایسا اقدام سمجھیں گے تو پھر ہم بیسیت قوم بیسیت صوبہ انشاءاللہ اپنے حق لے سکتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ آپ اس جرگے کی مذبانی کریں گے صوبائی حکومت نے ان لوگوں کیلئے جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پہ جمع ہیں آپ ادھر موجود ہیں اور کل میں نے سنا کہ آپ نے کھانا بھی بچوایا تھا پشتونت آف اس مومنٹ کے شروع کا کے لئے اس جرگے کے شروع کا کے دیکھیں جی ہمارا ماشاءاللہ مذبانی ابھی تے لوگوں کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں مذرد خواہ ہوں اس کے لئے کام ٹائم تھا لیکن ماشاءاللہ ہم نے ہر صورت سے پوری کوشش کی ہے کہ بھرپور ہم مذبانی کریں اور ہمارے لوگ لگے ہوئے ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں ہر جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری دیزہ ماج ہوئے پڑے ہیں انشاءاللہ یہ ہماری طرف سے ہی ہیں اور ہم نے کوئی قصر چھوڑنے کے لئے کوئی بھی اپنے وسائل کو بروے کار رہنے میں کوئی کم ہی نہیں چھوڑی باقی آپ کو کتنا لوگ متبہین ہیں کتنا نہیں ہیں اس سے یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں لیکن بہت کام ٹائم میں انشاءاللہ ہم نے اپنا فرض ادا کرنی کی بوری کوشش کی ہے اس جرگے سے پہلے چار شہدہ کے جنازے اٹھے پانچ ہوگئے پانچ اچھا تو ان کے لئے کوئی صوباہ حکومت پیکچ کا اعلان کی ہے جی بالکل میں نے اس وقت اعلان جو جگہ میرے ساتھ ہوا پہلے جب میں یہاں پہ آیا تھا رات کو جگہ سٹارٹ ہو رہا تھا اس سے پہلے جب ملے ذیمہ داری دی گئی تھی کہ آپ ذیمہ داری لیتے ہیں تو ہم اس کو علاو کرتے ہیں تو میں نے وہاں پہ ایناؤنس نہیں کیا کیونکہ ایناؤنس کا اچھی بات نہیں ہے لیکن میں نے بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ میں ان کو بربور سپورٹ کروں گا ان کی فیملیز کو بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا کمرمین آپ آپ کو اگر ایک بار پھر یہ دکھا سکے ہم ایک خیمے کے اندر بیٹے ہیں اور ادھر سو سے زیادہ یہاں پہ ایسے خیمے یہاں ایسے کیمپ جو ہیں یہ قائم کیے گئے ہیں پورے پورے صوبے کے جو لوگ ہیں یہاں پہ بڑے بڑے جو کیمپ ہیں وہ تو تقریباً سو سے اوپر ہیں لیکن صوبائی حکومت نے جو کیمپس پیجے دیا ہم نے پانچ سو ہم نے خیمے لگائے ہیں رہائش کے لیے اور تقریباً سو ہم نے وہ بڑے خیمے لگائے ہیں جہاں پہ وہ اسی اسی جو لوگ ہیں اسی جو قومیں ہیں مختلف ان کے جو جھرگے جہاں پہ وہ بھی ہم نے سارے لگائے ہیں کاشوم بھی ہم نے بنائے پانی کا سارہ بردباس بھی کر رہے ہیں میں نے بتایا آپ ہوں کہ انشاءاللہ بیڑے کا کیمپس بھی ہیں ہر چیز کا ہم نے پورا کھانا بھی دو ٹائم یہاں پہ آ رہا ہے ابھی بھی آیا ہے کمل وغیرہ بھی پروائیڈ کی ہے جو بھی ہمارے پاس وسائل کے لیے کہا گیا ان کی ایک ٹیم تھی اور کمیٹی کو میں نے ملا دیا تھا ان سے جو بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہم نے انشاءاللہ پوری لیکن ظاہری بات ہے اب اتنی بڑی عوام جب آر طرح سے اور دوسری باتیں ہیں یہاں پہ کوئی پرمنٹ عوام نہیں ہے اب لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ایک انفلیکس عوام کا ہو رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے تو اگر کمی رہ جاتی ہے تو میں آپ کے وسائط سے ہی کہوں گا کہ بے حیثیت ایک پشتون اگر کوئی کمی میں ازمانی میں رہ گئی ہو تو میں اس کے لیے مطلب سواہ ہوں ایک آخری سوال آگئی ہے ذہن میں کہ آپ کو جس جگہ بیٹے ہوئے اور جس تنظیم کے ذہر ہے تمام یہ ایکٹیوٹی ہے اس پر پابندی لگ چکی ہے وہ کالادم ہے دیکھیں جی پہلے تو میں نے پہلے بھی ان کو کلیر کر دیا تھا میری منظور پشتین صاحب سے پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا تھا تو یہی بتایا تھا کہ یہ پی ٹی ایم کا نہیں بلکہ ایک قومی پوری قوم کا جرگہ ہے لیکن اس کو انہوں نے ایک منسلی کر کے اور انہوں نے کالادم کرنے میں اس کالادم کی حق میں بھی نہیں ہوں کسی کو کالادم کرنا اس طریقے سے اگر آئین میں آپ کے اختیار بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز ٹھیک ہے نہیں ہونا چاہیے اس طرح لیکن پھر ظاہری بات ہے جب مجھے انہوں نے کہا کہ زیمواری لے لو تو جب میں نے زیمواری لی تو یہ سب چیزیں میرے ذہن میں تھی رہی ہے کہ میں نے اسے بالا تھا موسیقی